السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرمان نہایت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے کہ inside کا مطلب ہوتا ہے اندر جیسے آپ نے دیکھا یہ ایک چھوٹا سا house بناور گھر بناور اس کے اندر کتا بیٹھا ہے تو ہم کہیں گے dog is inside the house کتا گھر کے اندر ہے اب یہ outside کا opposite جو ہوتا ہے متزاد جو ہوتا ہے وہ ہے outside اب یہ دیکھیں گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے جو کتا ہے وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے تو inside کا مطلب ہے اندر outside کا مطلب ہے باہر inside اب یہ جو ہے ایک گتے کے ڈپے کے اندر گیند ہے تو ہم کہیں گے ball is inside the box ball is inside the box اندر ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپا خالی ہے اور اس کے باہر جو ہے وہ ball پڑی ہوئی ہے ہم کہیں گے ball is outside outside ہوتا ہے کسی چیز کا باہر ہونا اسی طرح آپ ایک اور مثال دیکھیں یہ pencil box ہے تو اس کے اندر ساری چیزیں ہیں inside ہیں اور pencil rubber شاپنر جو بھی آپ ایک بچے کو school میں کام کرنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور یہ ہے outside box جو ہے وہ بان پڑا ہے اس کی ساری چیزیں جو ہے باہر پڑی ہیں تو ہم کہیں گے کہ pencil box جو ہے اس کی چیزیں باہر پڑی ہیں outside ہیں پھر آپ ایک اور اگلی مثال دیکھیں کہ یہ ایک جار ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹے balls ہیں small balls are inside the jar رنگ برنگے balls جو ہیں وہ ایک شیشے کے جار کے اندر ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جار سے باہر آئے ہوئے ہیں یہ balls outside ہیں باہر ہیں inside کا مطلب ہوتا ہے اندر اور outside کا مطلب ہوتا ہے باہر جیسے یہ تو اصل میں happiness کیا خوشی کیا ہے زندگی کو دل کی گہرائیوں سے گزارنا happiness آپ کی باہر بیرونی چیزوں سے نہیں آتی اندر سچائی سے کردار کی پختگی سے حوصلے سے لگن سے محنت سے آتی ہے آپ کسی کی مدد کر کے خوش ہونا چاہیں تو خوش ہو جائیں اللہ کو راضی کر کے خوش ہو جائیں دولت اور پیسے بھی چیزیں نہیں رکھی ہیں جیسے یہ ایک مثال ہے کہ چوزہ جو ہے وہ انڈے میں سے توڑ کے نکلتا ہے اندر سے انڈا ٹوٹتا ہے ایک زندگی وجود میں آتی ہے لیکن اگر باہر سے انڈے کو توڑ دیں تو انڈا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس میں بدبو کر جاتی ہے تو ہمیشہ اپنے اندر سے اپنے اندر کو بدلو اپنے اندر کو صاف کرو اپنے اندر کو جھوٹ سے کئی دفعہ نیتوں کی خرابی صرف ہمیں ہی پتا ہوتی ہے اللہ جانتا ہے تو تبدیلی وہی پائدار ہوتی ہے جو اندر سے اٹھتی ہے اپنے کردار پر ڈال کے پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے ہم ہمیشہ دوسرے لوگوں میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں اور اپنی خرابیوں پر پردہ ڈالتے ہیں تو ہمیں چھوپی ہوئی اندر جیسے کامیابی تو باہر نظر آتی ہے لیکن کامیابی کے نیچے جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ ہے محنت لگن تسلسل استقامت سبر اگر آپ زندوی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے سچائی کو افتیار کریں محنت اور روز محنت کرنی ہے روز اچھی آتنے بنانی ہے روز ایک بری عادت چھوڑنی ہے روز اللہ سے جھوڑنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا ہے اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں